اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب چھیک ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں موسک جانے کے بعد ایک اور جگہ گئی تھی وہ تھا دوبائی زید فیسٹیول بہت ہی پیار فیسٹیول تھا اس سے پہلے میں آپ سب کو یہاں کے روڈز دکھاتی چلوں اتنے خوبصورت روڈز ہیں اتنی خوبصورت گلڈنگز ہیں ابو دیبی کی بھی اپنی ہی ایک بیوٹی ہے اور آگے تمہیں اس لئے نہیں بیٹھتی کیونکہ میری ایوان ایئر کی بیٹی ہے اور آگے بیٹھنا اللاؤڈ نہیں ہے فائن آ جاتا ہے that's why میں پیچھے بیٹھتی ہوں پیچھے بیٹھ کر سائیڈ میرر سے جو ہے وہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا وائس آور میں اب بھی اب بھی سو کر اٹھیں ہوں تو میں نے سوچا کہ ویڈیو ایڈٹ کر لوں اور ساتھ وائس آور کر لوں کیونکہ گاڑیوں کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے ابو دیبی میں کہ اتنا ہوا ہوا کا وہ ہوتا ہے اور آپ سے اسے نہیں بنا سکتے اور بیچ میں آئرہ بھی رو رہی تھی اور سپیڈ کی وجہ سے بھی وائس جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں آتی ہے ہوا کی آواز زیادہ آتی ہے گاڑی بند ہو تو پھر ٹھیک ہے بڑ گاڑی بند ہونے کے بعد بھی آئرہ جو ہے وہ بیچ میں کبھی رونے لگ جاتی ہے وہ صرف اٹنشن پانے کے لیے کہ ماما مجھے اٹنشن دے دیں تو مجھے تو ابو دیبی بہت ہی پسند آیا ہے بہت زیادہ امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھا لگا گا اور اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اور ویڈیو فل ووچ کیجئے کا آگے بہت ہی خوبصورت فیسٹیول ہے آگے بہت ہی پیارا فیسٹیول ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور یہ بیلڈنگز دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں اور یہاں پہ نہ زیادہ ویلاز وغیرہ تھے یعنی دبائی کے مقابلے میں دبائی میں بیلڈنگز زیادہ ہیں اور یہاں ویلاز اپارٹمنٹ یہ زیادہ تھے اور بہت ہی خوبصورت مسجد بہت ہی خوبصورت مجھے بہت پسند آیا ہے ابو دیبی میں فرس ٹائم گئی تھی اور میرا ایکسپیرنس بہت اچھا رہا اور مجھے بہت 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 اچھا لگا اور خاص طور پر یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں میرا خواب ہے ابو دیبی کا جو یہ ویلاز ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگنا ہے زیادہ تر یہاں پہ ویلاز آگی میں نے بیلڈنگز بھی دیکھیں گے زیادہ تر ویلاز آگی ایک بار تو زندگی میں انسان کو ایسی چیزیں دیکھنے چاہیے اور چلتے چلتے رات ہوگی ہے اور 2023 کی یہ لائٹ دیکھیں یہ فلیکس دیکھیں اور یہ ہوا دیکھیں اتنی تیز تھنڈی ہوا چل رہی تھی اتنی تیز ہوا چل رہی تھی اور یہ جو لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ فیسٹیول تک پورے رستے یہ لائٹس لگی رہیں گی یہ ایک رستہ ہمیں بتا رہی ہیں لائٹس اور یہ لائٹس یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور جب تک یہ گیٹ نہیں آیا یہ لائٹس ختم نہیں ہوئی اور اب ہمیں انٹر ہو چکے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ لائٹس اتنی خوبصورت لگی ہیں کہ یہاں میں نے ایک پیچر بھی لی تھی بہت خوبصورت آئی ہے اور مجھے بہت پسند آئی ہے تو یہاں بھی اتنا زیادہ ٹکٹ نہیں تھا کم کا یہ ٹکٹ تھا یہ کہ مجھے بلکل گلوبل ویلیج کی طرح ہی لگا جیسے گلوبل ویلیج میں تھا گلوبل ویلیج میں بھی کلچر وائز انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے اور یہاں پہ بھی اسی طرح تھے پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی کلچر ڈانس شاپنگ اور الگ الگ پوشنز بنے تھے تو یہاں پہ بھی تھے اور بچوں کے لیے جھولے وغیرہ اور تھوڑی خوبصورت ڈیکوریشن یہ دیکھئی آپ اور وہاں سامنے ڈانس ہو رہا تھا میں بلکل شاپنگ کی قریب نہیں گئی کیونکہ ہزبنڈز جو ہوتے ہیں وہ شاپنگ اتنی کروا چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ دور دور سے کیونکہ ہم لوگ یہی چیزیں گلوبل ویلیج میں دیکھ چکے ہیں تو ہم نے کہا چلو بچوں کو جو ہے تھوڑا سا انجوئے کروا دیتے ہیں اور بچوں کو جھولے وغیرہ اور اس طرح آئیرہ بھی بہت خوش تھی کھیل رہی تھی بھاگ رہی تھی وہ ویڈیو میں نہیں لگائی کیونکہ اس کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے تو آپ لوگ بس ہی بلوگ انجوئے کریں اور دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے پاکستان میں بھی ایونٹس ہوتے ہیں اور یہاں سب سے چی بات ہے کہ سیکیورٹی بہت اچھی تھی اور ہم اس ٹائم گئے تھے اتنی رش بھی نہیں تھی مطلب ویکنڈ نہیں تھا اور کافی زبردست فیسٹیبل ہے اب تو دیوی میں ایک اور فیسٹیول لگنے والا ہے کلچر فیسٹیبل تو وہ بہت اچھا رہے گا میں بھی ہم لوگ جائیں میں گلوبل فیلیش بھی پہلے جا چکی ہوں لیکن میرا ایک بار اور جانے کا اراد ہے انشاءاللہ ابھی تو میں ایکسپو بھی نہیں گئی وہاں بھی جاؤں گی وہاں کبھی سروے کرواؤں گی آپ کو وزٹ کرواؤں گی انشاءاللہ جہاں جہاں میں دبائی میں گھوموں گی اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ گھومیں گے اور انجوئے کریں گے انشاءاللہ اور جیسے آپ کو ولوگ اچھا لگے پلیز چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اچھے چھے کمنٹس کریں ظاہر ہے میں اتنی کیمرہ آن کرنا ویڈیو کیپچر کرنا اتنی محنت کر کے آپ لوگوں کے لئے اور آپ لوگ ایک لائک کر دیں گے ایک سسکرائب کر دیں گے کیونکہ میں نے دیکھا ہے چھپ کے بہت لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سسکرائب اور لائک نہیں کرتے تو چھپے مت سامنے آئیں سسکرائب کریں لائک کریں اور بس ہم تھوڑا گھومیں بچوں کو رائٹ وغیرہ دلائیں آئسکرین وغیرہ کھائیں ہم جارے ہیں کھانا کھانے تو امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور پلیز سپورٹ کیجئے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ حافظ